یوسیٰ ترتالیس باب اور اب آئی یقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئی اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلائیا ہے تو میرا ہے جب تُو سلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور جب تُو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی جب تُو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شولہ تجھے نہ جلائے گا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں میں نے تیرے فیدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سباہ کو دیا کیونکہ تُو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا تُو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری نسل کو مشرق سے لے لے آنگا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہاں سے لاؤ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا جسے میں نے پیدا کیا ہاں جسے میں ہی نے بنایا ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائیں وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے خدا امت فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر امان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا میں ہی یہ ہوا ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا سو تم میرے گواہ ہو خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے میں کام کروں گا کون ہے جو اسے رد کر سکے خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا اور میں نے ان سب کو فرار یوں کی حالت میں اور کسدیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں جس نے سمندر میں را اور سلاب میں گزرگاہ بنائی جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے وہ سب کے سب لیٹ گئے وہ پھر نہ اٹھیں گے وہ بجھ گئے ہاں وہ بطی کی طرح بجھ گئے یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے ناواقف رہو گے ہاں میں بیعبان میں ایک راہ اور سہراہ میں ندیاں جاری کروں گا جنگلی جانور گیدر اور شتر مرگ میری تعظیم کریں گے کیونکہ میں بیعبان میں پانی اور سہراہ میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں توبی آئی یقوب تو نے مجھے نہ پکارا بلکہ آئی اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا تو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لیا اور تو نے اپنے زبیوں سے میری تعظیم نہیں کی میں نے تجھے حدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کے لیے تکلیف نہیں دی تو نے روپے سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا اور تو نے مجھے اپنے زبیوں کی چربی سے سیر نہیں کیا لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا مجھے یاد دلا ہم آپس میں بحث کریں اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق دھہرے تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے اس لیے میں نے مقدس کے اسیروں کو ناپاک ٹھہر آیا اور یعقوب کو لانت اور اسرائیل کو تانہ زنی کے حوالے کیا